موسیقی دودھ کے پیکٹوں کی چوری کرنے والے کی ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی مرچل میں یہ واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق راگرندرہ نگر کالونی میں نندی ڈیری کے سامنے بزشتہ چند دنوں سے ایک نامعلم شخص دودھ کی پیکٹس کی چوری کر رہا تھا تاہم اس کی یہ ویڈیو وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی بیرسٹر آسد الدینویسی ایم پی و صدر کلہنگ مجلسی اتحاد مسلمین نے نظام آباد میں جلسے سے خطاب کے دوران افٹیل اور بفرزن کے نام پر جاری انہیدامی کاروائیوں پر تب سے راکیا انہوں نے کہا کہ نیا سیکریٹریٹ حسین ساگر کے کٹے میں بنایا گیا ہے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی سمادھی بھی افٹیل میں ہیں انہوں نے باپو گھاٹ لنگر ہاؤس کا حوالہ دیا صدر مجلس نے کہا کہ سیکریٹریٹ افٹیل میں بن کر برخرار رہ سکتا ہے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی سمادھی ٹینگ منڈ کے افٹیل میں ہے تو اس پر مجلس کو کوئی تراز نہیں ہے لیکن جب سیکریٹریٹ افٹیل میں رہ سکتا ہے تو غریب کا گھر کیوں افٹیل میں نہیں رہ سکتا افٹیل کی بات کر رہے تو جو نیا سیکریٹریٹ ہیدر آباد میں بنایا گیا وہ بھی حسین ساگر کے کٹے میں بنایا گیا ہے جہاں پر بھارت کے بہے بڑے سیاستدانوں کی سمادھیاں ہیں وہ بھی کٹے افٹیل میں ہیں باپو گھاٹ باپو گھاٹ لنگا راؤز میں ہیں وہ بھی افٹیل میں ہیں تو ہم حکومت سے ایک ہی بات کر رہے ہیں جب سیکریٹریٹ افٹیل میں بن کر برخرار رہ سکتا ہے جب بھارت کے بہے بڑے سیاستدانوں کی سمادھیاں ٹینگ منڈ کے افٹیل میں ہیں ہم کوئی اتراز نہیں ہے جب سیکریٹریٹ رہ سکتا ہے تو غریب کا گھر کیوں نہیں رہ سکتا مجھے بتاؤ آپ سی پی اے کے رکنے اسمبلی سامبا سیواراؤں نے حکومت سے مطالب بکیا کہ موسیٰ ندی کے آپ گیر علاقوں میں رہنے والوں میں حکومت بھروسہ پیدا کرے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے انہوں نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر آپ گی علاقوں میں رہنے والوں کو ہٹانے کی کوششوں پر سوال اٹھائے موسیٰ پریواز پیدا کرتے ہیں موسیٰ پریواز پیدا کرتے ہیں ایک ماندی نرواسی دراؤتا ہے بھائیان دولوں کو گلے ہوتنا کوئی توجہ دی رجل مات چندگی موندی ناکٹ آتنا ہے موسیٰ پریواز پیدا کرتے ہیں موسیٰ پریواز پیدا کرتے ہیں اصلا یا برکی دی کلارٹی ملت لید ربط پو آلوچو انٹو آردنگ آرد IDE موسیٰ پریواز پریدا کرتے ہیں موسیٰ پری اٹھی گا ہم Cauce oikeر پریدا کرتے ہیں differentiate وہ دیکھتن میں آدمی وزد میں نہیں ترıyıć آرد canción میں ساختم میں پک باست پیشتےune جسال ملہ آمنest يعطیے ہیں۔ ملہ آمین ملہ آمنست اکرام ایک امسان پر آمین پر آل پر آمین پر آمین پر آمین پر آمین رکھائے۔ ایسا کہ کوئی ساتھ خارج معمین پر آمین پر آمین پر آمین رکھا اسی مسئلہ آمین پر آمین پر آمین رکھائی ہے۔ ہمیں عنہ کاملز کے لیمکہ یہاں محمد وندونی foss cultures ریک millet Golgotha اس رحل کے جامل جاملے میں几ین محمد کا زدگی نانی م intenselyرعی و væیرت اینجا ان کو تعلق ہے کہ ہم مجھے اس محلے ایدراباد کو تعلق ہے نموشی ڈیرکران تال میں یہ لوگوں نہیں ہے جب ان Excellence haben سے ایک لکث تھی اس محلے ایدراباد کو منزل دماغ کر دخل کر سکتا ہے ہماری اٹلاس دین کواسن جاستم نادو آردنگا اندھوالنا یہاں آدھورت دا کنگوڑنگا آننا آوانی چرے رکھچالی کچھ دنگا میان کامنشٹ پارٹی کا چاہتین نپولیے گا موسی پرانثمائینا اینکے اے پرانثمائینا سالے نلیم اور پرانثمائینا رگیوں سے کہا میان کاری نگا جابتی ہے نلیم اور کامنشٹ پارٹی کا چاہتین کچھ دیو ؟ جو قیل،ceksinد.» موسیقی 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 مطلب شکریہ مختلف ہو اس کی مہمدین موسی مطلب شکریہ مطلب شکریہ مطلب شکریہ موسیقی 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 نے کل شب نظامباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیراعظم موڈی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں اگرچہ کہ بارہ تا 15 لاکھ پلسطینی اپنے گھر بار کھو چکے ہیں لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتے اور ہم بھارت کے ہمارے وزیراعظم سے بھی کہہ رہے ہیں موڈی جی یہ بنیمن نیتن یاہو کو سمجھاؤ سیز فائر کرو بارہ پندرہ لاکھ پلسطینی بے گھر ہو گئے مگر میں دیکھا ہوں ان کے ہنسلوں کو یہ موج سے ڈرنے والے نہیں ہیں اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا سلے بنیمن نیتن یاہو اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی وہ پتر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پولیس جانی مانسٹر کی عبوری زمانت منصوب کرنے کے لیے رنگرڈی کوٹ میں درخواست داخل کرے گی پولیس جانی مانسٹر کی قومی آوارڈ کی موطلی کے موقع پر زمانت منصوب کرنے کی درخواست کرے گی عدالت نے قومی آوارڈ واپس سے لینے کے لیے چھار روز کے لیے عبوری زمانت منصوب کی تھی کراچی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر ایک ٹرک میں سوار خودکش حملہور نے چینی شہریوں کے قافلے پر حملہ کیا اپتدائی اطلاعات میں کئی حلاکتوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن میں سے بعض کا کہنا ہے کہ متاثر ہونے والوں میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی شامل ہیں بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد مسلمین کی ہدایت پر جناب اکبرو جنویسی قائد مجلس مقرنہ پارٹی کی قیادت میں سیرت محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضمون نویسی کے مخابلے منعقب کیے گئے یا خود پورا کے مجلسی رکم اسمبلی جاہفر حسین میراج نے بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقصیر کیے اٹھائی ستمر کو ہوئے اس مخابلے میں تقریباً چھ ہزار طلبہ نے حصہ لیا اکیس ہزار روپے کا خصوصی انعام دیا گیا اور گیارہ ہزار روپے تلگو میں مضمون نویسی پر دیا گیا اس موقع پر مجلس کے مقامی قائدین ابتدائی مجالس کے صدور و مطمدین اور سرگرم کارکنان موجود ہیں کانگریس کے رکن اسمبلی کومیٹرڈری راجگو پارڈڈی سے خواتین نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے بعد مسافرین کی تعداد میں اضافہ درش کیا گیا ہے راجگو پارڈڈی نے اس اسکیم کے بارے میں خواتین کی رائے بس میں سفر کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کی اس پر بعض خواتین نے کہا کہ رخم دے کر ٹکٹ خریدنے والے بس میں ٹھائر کر سفر کر رہے ہیں جبکہ ہم بس میں آرام سے بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں رکن اسمبلی نے پچھا کہ کیا خواتین اس سہولت سے استفادہ سے خوش ہیں اس پر ان خواتین نے جواب جائے کہ ملازمت کرنے والی خواتین کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تاہم مزدور خواتین کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے گھر میں پنکھا کھولنے کے لئے سویچ آن کرنے کے دوران برخی شاک لگنے سے لڑکی کی موت ہو گئی یہ واقعہ بدرہ بری کتر گلمزلے میں پیش آیا اس بارہ سال لڑکی کی شناخت سوپنا کے طور پر کی گئی ہے وہ گھر میں پنکھا کھولنے کے لئے سویچ کو آن کر رہی تھی کہ برخی شاک لگنے سے بے ہوش ہو گئی اس کو دواخنہ منتقل کیا گیا جانڈاکٹرس نے مہینے کے بعد اسے مردہ خرار دیا گستاخ یتینہ سنگھ آن کے خلاف سخت کاروائے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج نظامباد میں بند منایا جا رہا ہے مختلف تنظیموں کی جانب سے بند کی اپیل کی گئی جس کے بعد نظامباد شہر میں دکانات اور تجارتی ادارے بند رہے ساتھی ٹرانسپورٹ کی خدمات پر بھی بند کا اثر پڑا شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ پر امن ارہین اور امن کی برخراری کو یقینی بناتے ہوئے مقامی حکام کے ساتھ تعاون کرے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرین سینئر آرٹوپیٹک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری، اڈوانس کیٹ لاب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ٹو ڈی، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپورٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو